نوستے سلام سسریہ کال فینس سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ کے الومینیم ٹیکنیکل سپر چینل میں تو چلتے ہیں فینس آج آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ہم کو جو پارٹیشن جو بناتے ہیں الومینیم سیکشن میں تو کس طرح سے ہم کو جو ہے پارٹیشن بنانے میں مارکنگ کس طرح کرتے ہیں اور سیٹ اور گلاس کا ہم کس طرح کھانا رکھیں جس سے کی ہماری ویسٹیج بھی کم جائے اور ہم کو تھوڑا محنت بھی کم پڑے اور فٹا فٹ بن بھی جائیں تو اس طرح سے فینس جو ہم کو پارٹیشن بنانا ہوتا ہے تو کس طرح سے بنانا ہوتا ہے اسی کے بارے میں میں آج آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو پلیج بیڈیو کے لاشٹ تک آپ بنے رہیں اور بیڈیو کو سمجھ لیں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے جو ہے مارکنگ کرتے ہیں اس پر اور کتنا ہم اگر کھانا رکھیں گے جس طرح سے کی ہم کو بیسٹیج بھی نہیں اور گلاس میں ہماری اور بیڈنگ میں اور سیکشن میں بھی ہم کو جو ہے آسانی سے جو ہمارا فریم بن جائے تو چلیے فینس شروع کرتے ہیں ویڈیو اور دکھاتے ہیں آپ کو جیسے کی فینس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ہائٹ کے ڈنڈے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں یہاں پہ نیچے مارکنگ کی ہوئی ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد فینس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کا جو ہم کھانا بنائیں گے اس کا یہ ہم چھتیس چار کا بنائیں گے فینس کیونکہ ہماری جو سیٹ آئے گی تین فٹ وائی بارہ فٹ کی جو ہماری پارٹیسن سیٹ ہوتی ہے وہ ہم نیچے لگانے والے ہیں تو ہمارا تین فٹ اس کا سیٹ ہوتا ہے سیٹ کا تو ہم اس کو چھتیس چار رکھیں گے جس سے کی ہمارا جو روڑ کا مارجن ہے وہ بھی اسی میں آ جائے گا تو اس سے فینس ہمارا ایک چیز ہو جائے گی ہم کو سیٹ جو ہے ایک سائٹ سے بلکل کاٹنی نہیں پڑے گی کیونکہ ہماری بلکل اس میں جو ہم اس میں روڑ کا مارجن چھتیس انچی کا ہم نے کھانا اگر رکھتے تو ہمیں آدھا انچی اور کم کرنا پڑتا پہتیس چار کرنا پڑتا اس لیے ہم نے چھتیس چار کا رکھا ہے جس سے کی ہماری پوری چھتیس کی آ جائے سیٹ تو اس لیے ہم نے چھتیس کی سیٹ آئے گی تو ایک سائٹ سے ہم کو سیٹ نہیں کاٹنی پڑے گی کیونکہ سیٹ کا سائجی تین فٹ بھائی بارہ فٹ کا تو اس حساب سے میں نے کھانا رکھا ہوا ہے نیچے کا اور اوپر کا یہ والا دیکھ سکتے ہیں فینس اس میں جو ہے ہم نے ہائٹ جو کی ہوئی ہے یہ ساتھ فٹ ہائٹ کی ہوئی ہے بلکل نیچے سے اور یہاں پہ جہاں پہ ہمارا اوپر کا جو ایک بیچ کا ڈنڈا ہو گیا اور یہ ٹاپ کا ڈنڈا ٹاپ کا نہیں یہ جو دروازے کے ہائٹ تک سمجھ لو آپ یہ دروازے کے ہائٹ تک کا ڈنڈا ہو گیا ساتھ فٹ وہاں سے نیچے سے یہاں پہ ساتھ فٹ پہ مارکنگ کی ہے اور اس کی ٹوٹل ہائٹ لگ بگ دس فٹ کے لگ بگ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد فینس ہم نے سیدھا اوپر کر دی مارکنگ جس سے کی ہمارا جو ہے جو اور کھانا جو بچ گیا اس کے حساب سے جو بچ گیا وہ بچ گیا اور فینس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا دور والی سائیڈ آئے گا یہ ہم نے پلین سائیڈ جو ایک گروپ سائیڈ ہوتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سیکسن ڈائی انچ وائی ڈیڈ انچ کا رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں یہ جو گروپ والا ہے اور ایک ہی پلین یہ ہمارا دور والی سائیڈ آئے گا دور میں جو جہاں پہ ہمارا دور کی ہم نے اوپن جگہ رکھنی ہے اس لئے ہم اس میں ایک ہی دنڈا سنگل والا لگا رہے ہیں کیونکہ فینس ہمیں اس میں دور فٹ نہیں کرنا ہے اور ہمیں دوسری سائیڈ بھی سیکشن نہیں لگانی ہے دیوال سائیڈ میں ہم کو خالی ون سائیڈ سیکشن لگانی ہے تو وہاں پہ ہم کو دور کی جگہ چھوڑنی ہے تو اس لئے فینس ہم نے ایک ہی سنگل کی طرف سے مارکنگ کرنی ہے جہاں پہ آپ کا دور آئے وہاں پہ آپ اگر آپ کا دونوں بیچ میں دور فٹ ہونا ہے اگر دونوں سائیڈ آپ کو دنڈا لگانا ہے تو وہ پلین کا ہی لگے گا اس کے بعد فینس آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے مارکنگ کرنے کے بعد فینس اس طرح سے ہم نے اینگل اس میں لگا دینے ہیں اینگل کا جو ہمارا جو کاٹیں گے اس میں آپ وہ دو انچی کاٹیں گے کیونکہ دھائی انچی ہمارا سیکشن ہے اور اس میں جو اینگل کا جو سائج ہے ہمارا وہ ایک انچی وائی ڈیڑھ انچ کا جو سائج ہے اینگل کا وہ ایک انچی وائی ڈیڑھ انچ کا ہمارا اینگل کا سائج ہے اور اس طرح سے فینس جو ہے اینگل کی ہم فٹنگ کر لیں گے مارکنگ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں انیس آٹھ کا ہم اسکرو لگا دیں گے اس طرح سے اور یہ فینس جو میں بتا دوں آپ کو یہ جو میں سیکشن کا استعمال کر رہا ہوں یہ ہمارا سیکشن ڈھائی انچی وائی ڈیڑھ انچ کا سیکشن ہم اس میں پارٹیشن کے لیے جو ہے استعمال کر رہے ہیں کیون بنانے کے لیے تو اس طرح سے فینس جو ہے ہم اینگل لگا دیں گے ابھی یہ میں کمپلیٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو کس طرح سے جو ہے آپ تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہم نے جہاں جہاں مارکنگ کی تھی اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اینگل لگا دیا ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں مارکنگ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ اینگل لگا دیں گے سب ہی میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم سائیڈ پہ ہی کر رہے ہیں تو اس لیے فینس جو ہے اس میں ہم کو یہاں پہ کچھ نیچے ڈالنے کے لیے نہیں ملا ہے تو اگر آپ کہیں اس طرح سے کر رہے ہیں کام کہیں سائیڈ پہ اگر کوئی پلائی مل جاتی ہے نیچے رکھنے کے لیے یا کوئی لکڑی مل جاتی ہے تو وہ آپ نیچے رکھ سکتے ہیں جس سے کی آپ کی لینٹھوں میں اس گریچ بغیرہ بھی نہیں آئے گا اب یہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے نیچے رکھی ہوئی ہیں ہم نے نیچے اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے اور ہم نے اس طرح سے فینس ہم نے سب ہی میں اینگل لگا دیئے ہیں اس کے بعد فینس آپ دیکھ پہچھے ہیں جو اس کے کروس آئے ہیں بیچ والے جو سائج نکل کے آیا ہے وہ ہم نے اس طرح سے لگا دینا ہے اس کے بعد فینس یہ جو ہم نے جو بیچ میں ڈنڈا فسایا ہے اس میں ہم نے دونوں سائج اینگل لگائے ہوئے ہیں کیونکہ فینس یہ ہمارا بیچ کا ڈنڈا ہے اس میں ہم نے اور بھی ابھی سیکشن جوڑنے ہے اس میں تو اس لیے ہم نے اس میں ڈبل اینگل لگایا ہوا ہے اور اس میں سیکشن بھی جو ہے ہم نے سینٹر میں ڈبل جو ہماری دو سائج گروپ ہوتا ہے وہ والی یوز کرنی ہے کیونکہ ہم کو اس سائج بھی گلاس پٹ کرنا ہے اور ابھی جس سائج آپ اینگل لگے دیکھ رہے ہیں اوپر والی سائج اس سائج بھی ہمارا سیکشن آ جائے گا تو ہم کو اس سائج بھی کلاس پٹ کرنا ہے اس لیے ہم نے ڈبل گروپ کا سیکشن بھی استعمال کرنا ہے سائج میں آپ سنگل گروپ کا بھی سیکشن استعمال کر سکتے ہیں لیکن سینٹر میں جتنے بھی آپ کے سیکشن آئیں گے وہ آپ جو ہے ڈبل گروپ کے ہی استعمال کریں گے اس طرح سے سائج آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو پٹ رہے ہیں تو جو ایک پروس ہم نے جو کٹے ہوئے سائج ہم نے جو ایک چوڑائی کا ناپ لینے کے بعد اس میں جو ہمارا سیکشن جو جتنے ہمارے سیکشن آ رہے ہم نے سیکشن گھٹانے کے بعد اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے اگر ہمارے دو کھانے ہیں تو دو میں کر سکتے ہو آپ ڈیوائیڈ تین ہے تو تین میں کر سکتے ہو اگر آپ ایسے مو جوانی نہیں کر سکتے ہو تو آج کل آپ فون ہے فون سے آپ کیلکیلیٹر نکال کے اور اس میں جیسے ہمارا ڈیڈ ڈیڈ انچ کے اگر چار ڈنڈے لگے ہیں تو آپ چھے چیز لیس کر کے اس میں ڈیڈ ڈیڈ تین اگر ہائٹ میں چار ڈنڈے لگ رہے ہیں تو سیدھا آپ چھے انچی اس میں لیس کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں آپ ڈیوائیڈ تین اگر کھانے کرنے تین میں کر سکتے ہیں اگر آج اس میں آپ نے چار میں چار کھانے کرنے تو اس کو آپ چار میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ پہ پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ہے ہمارا کتنے کتنے کا آ رہا ہے اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی فریم ایڈ آنے میں اس سے آپ اس سے آپ کم زیادہ گھٹا بڑا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو سمجھ بھی جلدی آ جائے گی اس طرح سے فینس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا نیچے والا سیکسن ہو گیا ہے جو باٹم کی سائٹ رہے گا ابھی ہم اس کو فریم کو اس طرح سے رکھ کے جوڑ رہے ہیں اور اس کو ابھی ہم پورا آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں میں نے اسکرو جو ہے جوڑنے کے لیے اسکرو استعمال کیے ہوئی ہے ہم نے ڈائریکٹ والے اسکرو کیے ہوئے اس میں جو ہے گول بغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ڈائریکٹ اسکرو جو میں جو اگر لگا دیتے ہیں ڈائریکٹ اسکرو لگا دیتے ہیں اس طرح سے یہ اسکرو ہم اسکرو استعمال کریں اس میں ڈائریکٹ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرو جو اسکرے سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں اور دوسرے اسکرو لگانا چاہنا اگر آپ سوراک مار کے تو وہ بھی آپ آٹھ انیس کے جیسے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے جو ہمارا fix والا جو حصہ ہے وہ ہم نے جوڑ دی ہو باقی دور جس سائیڈ ہمارا رہنا ہے وہ ابھی ہمارا بکائے اس طرح سے فینس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ اوپر والی ٹاپ فسادی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بلکل لاشت تک ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا ڈور آئے گا اس لیے ہم جگہ ہم ٹاپ میں بھی اس طرح اس طرح سے فینس آپ کہیں سکتے ہیں اور اوپر تک آپ ساتھ پلے جو ہائٹ کا جہاں تک آئے گا وہاں تک آپ ساتھ فٹ پہ سکتے ہیں کیونکہ آپ ساتھ فٹ ٹھیک رہتی ہے ساتھ فٹ ٹھیک رہتی ہے ساتھ چھ بھی کم ہوتی ہے اگر کوئی جگہ نہیں ہے یا کوشی کارڑ بس سکتے ہیں ساتھ پلے کی ہائٹ رکھتے رکھتے ہیں یہ آپ سیکسن دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ساتھ فٹ لگایا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا دور آئے گا اس طرح سے فینس آپ دور کا جہاں پہ بھی آپ دور کا چاہئی رکھ رکھ گے سکتے ہیں اس طرح سے فینس آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا اس طرح سے ہم اس کو فرائم کو گھما دیتے ہیں جو فرائم ہمارا اوپر جا رہا ہے سب وہ ابھی میں اس کو سیدھا کر دکھاؤ گا یہ فیلال میں فرائم جھوڑنے کے لیے اس طرح سے رکھ رہے ہیں جس سے ہمارا فرائم پورا بن جائے پھر اس کے بعد آپ دکھائیں گے کس طرح سے جو ہے یہ آپ کا فیت یہ پہ فیت ہونا ہے تو کس طرح آپ کا فیت ہوگا اس طرح سے اکیلے ہی آپ فرائم جھوڑ سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ میں نہیں ہے تو آپ اکیلے خود آپ مال کاٹ اور خود آپ اس طرح سے کسی کی help لے کے اس طرح سے آپ جو ہے فریم بنا سکتے ہیں کہیں پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں فیانس یہ ہم نے جو دور کا چوڑائی میں سائج رکھا ہوا ہے یہ 36 انچی تین فٹ رکھا ہوا چوڑائی میں اور ہائٹ میں سات فٹ سائج رکھا ہوا ہے اس جگہ جو رکھی ہوئی ہے وہ میں سات فٹ کی پورے پارٹیشن میں جو ہم نے جگہ رکھتی ہے دور کی وہ یہ سائج کی رکھی ہوئی ہے اور یہ طرح سے فیانس آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹیشن ہمارا جوڑ گیا ہے اور اب میں اس کو سیدھا کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کس طرح سے یہ پارٹیشن آپ پہ تیار ہو گیا یہ ہمارا پارٹیشن 10 فٹ وائی اور 9 فٹ کا پارٹیشن یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور یہ فیلز میں بتا دیں سیکشن جو ہم نے ساری ڈھائی ڈیڑھ 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 اور اس طرح سے فریم دیکھ سکتے ہیں فریم تیار کر سکتے ہیں تو آسا کرتا ہوں فریم کی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تھینکیو ڈھن باد آپ سب ہی موسیقی